محسور کے شاسک اپنے شاسن کال میں بھارت میں بڑھتے ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامراجی کے سامنے وہ کبھی نہیں جھکے اور انگریزوں سے جم کر لوہا لیا انہوں نے آدھنک کیلنڈر کی شروعات کی اور سکہ ڈھلائی اور ناپ تول کی نئی پڑھانی کا پریوک کیا تھا مانا جاتا ہے کہ دنیا کو پہلی مثائل ٹیپو سلطان نے ہی دی تھی انیس سو پیتالیس میں آج ایک دن جومنی کے شہر نیوریمبرگ میں بیس نازی نتاؤں کے خلاف مقدمے کی سنوائی شروع ہوئی تھی دوسرے وشید کے ختم ہونے کے بعد مہینے بھر اس بات پر وچار ومرش ہوتا رہا کہ نازی نتاؤں کو کیسے سزا دی جائے بٹن نے نازی نتاؤں کو پکڑنے کے بعد گولی مار دینے کی سفارش کی تھی لیکن امریکہ اور سوویہ سنگ چاہتے تھے کہ انہیں قانونی طور پر سزا دی جائے آنونی فیصلے کے تحت بیس میں سے گیارہ نازی نتاؤں کو پھاسی تین کو عمر قید جبکہ چار کو دس سے لے کر بیس ورش تک کی قید کی سزا سنائی گئی تھی انیس سو پچھتر میں آج ایک دن سپین کے تانہ شاہ جنرل فرانسسکو فرینکو کا ندھن ہوا تھا انیس سو تیس کے دشک میں سپین میں گریہ یود کے دوران جنرل فرینکو نے جارمنی کے ہٹلر اور اٹلی کے مسولنی کی مدد سے راشت وادی سینہ کا سفلتہ پوروک نے تتو کیا تھا دوتی وشید کے دوران فرینکو نے ہٹلر کو سپین کے نوستانیک اڈو کو استعمال کرنے کی جازت دی تھی یورپ کے کئی دیشوں سے ان کی موت کو لے کر ملی جلی پرتکریہ آئی پسچمی یورپ کے کسی بھی دیش نے اپنے راشتہ دیکش یا شاسنہ دیکش کو ان کے انتنم سنسکار میں شامل ہونے کو نہیں بھیجا لیکن چلی کے تدکالین راشت پتی پینوشے اور بولیویا کے تدکالین راشت پتی بینزر فرینکو کے انتنم سنسکار میں شامل ہوئے تھے انیس سو چوراسی میں آجی کے دن مشہور شاعر فیض احمد فیض کا ندھن ہوا تھا فیض کی کرانتیگاری رچناؤں میں رسک بھاو کا میل بے جوڑ ہوتا ہے سینہ جیل تتہ نروازن میں جیون ویتید کرنے والے فیض نے کئی نظم غزلیں لکھی ہیں اور اردو شاعری میں آدھنک پرگتی وادی دور کی رچناؤں کو سبل کیا جیل کے دوران لکھی گئی ان کی قویتہ زندہ نامہ کو خوب پسند کیا گیا نقش فریادی، دست سبا، دست تہے سنگ، میرے دل میرے مسافر، سرے وادی سنہ ان کی بہترین رچنائے ہیں فیض احمد فیض کی شاعری کنواد ہندی، روسی، انگریزی اور کئی بھاشاؤں میں ہوا ہے اور انیس سو پچیاسی میں بل گیٹس نے ونڈوز ون کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا ایک نیلی سکرین پر آپ کے کام کے ہر پروگراموں کے آئیکن اور ماؤس رکھ کر آئیٹم کو چننا یا پھر ڈراؤپ ڈاؤن کرنا اس ونڈوز کی خاصیت تھی ساتھ اس ونڈوز کے ساتھ ملٹی ٹاسکنگ ہونا سمبھا ہوا اس سے پہلے تک کمپیوٹر میں مایکروسافٹ کا ہی آپریٹنگ سسٹم ڈاؤس استعمال کیا جاتا تھا تب تک لوگوں کو نشچت نردیشوں کو ٹائپ کرنے کی ضرورت پڑتی تھی ایک غلط کمانڈ اور کمپیوٹر آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیتا تھا لیکن ونڈوز میں سکرین پر دیئے گئے وکلپوں پر کلک ماتر کرنے سے کمپیوٹر استعمال کرنے والوں کی سوویدہ آسان ہو گئی